تمام صحابہ عادل ہے تمام شانوں والے ہیں تمام عظمتوں والے ہیں عظیم ہے صحابہ کرام لیکن چناؤ ہے جیسے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا میں نے وہاں مہن دیکھا ایک ہور کا میں نے وضو کرتے دیکھا تو صحابہ کو بتانے کے لیے فرم میں نے پوچھ رہے کس کا مہن ہے از کی عزور فروق عظم کا مہن تو آپ نے فرمایا فروق عظم میں ترہ محل دیکھ کے آیا ہوں اور میں وہ سور کو بھی دیکھ کر رہا ہوں جو وضو کر رہی تھی لیکن میں تیرے محل میں غیرت کی ویسے نہیں گیا کہ عمر بڑا غیرت مند ہے تو میں تیرے محل میں داخل نہیں ہوا از کیا حضور میادہ آپ کو غلام ہوں حضور آپ تشریع لے جانے ہیں ان کے بارے فرمایا کہ میں ان کا جنت دیکھ کر آیا ہوں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا لے کل نبی رفیق الفل جنہ ہر نبی علیہ السلام کا جنت میں ایک دوست ہے رفیقی فل جنہ عثمان ابن افان اور جنت میں میرا دوست ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب معاقات کا تعلق قیم ہوا آپ نے لوگوں کو بائی بھائی بنا دیا رہ گئے باقی جناب سیدنا علی کرم اللہ بجو اب رونے گئے وہاں نہیں روتے کیا حضور میرے مابر صدقے کو بان جائیں اس کو اس کا 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 اپنے بھائی بنا دیا ہے مجھے کشی کا نہیں بنایا ہے میں کلنہ رہ گیا ہوں فمالی علی پریشان ہو انتا خی فی الدنیا والا آخرہ علی تو دنیا آخر میرا بھائی ہے ان کو یہ گریڈ دے دیا ان کو یہ گریڈ تا فرمایا اور جب جناب سیدنا او بکر صدیق رضی اللہ کی باری آئی تو قریم آقا پاک نے فرمایا حضور بکر انتا صحبی بالغار صحبی اللہ خوص اے موپس صدیق رضی اللہ عنہ آپ میرے یارِ غار بھی ہو اور یارِ حضور کو سر بھی آبی ہو اللہ دارِ رسال دارِ فطمِ نبوت دارِ صداقت دینِ اسلام سے پیار ہے آپ نے ان کو یہ گریڈ تا فرمایا کہ آپ غار بھی میرے ساتھ ہیں یارِ غار اور یارِ حضور کو سر بھی آپ ہیں سباہ تاکہ کسی کچھ کچھ بنا رہے الارٹمنٹ ہو چکی ہے یہ اختیارِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ عام کا اختیار ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے